السلام علیکم دوست کو آفیز آپورٹ سیکرٹس پر آپ کو کشام دید ہے آج میں آپ لوگوں کے لئے بہت ہی مزیدار اور جنیک قسم کی ریسپی لے کر آئی ہوں آلو کے کٹلس ویٹ چیز جو بہت ہی مزیدار اور یمی طریقے سے ہم بنائیں گے جو بچوں کے لانچ باف میں بھی آپ دے سکتے ہیں آپ چائے کے ساتھ سنیک کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہ میں نے سوچا آج آپ لوگ کے ساتھ یہ ریسپی شیئر کروں آلو کیونکہ دنیا میں واحد سبزی ہے جو بہت زیادہ کھائی جاتی ہے تو آلو کی بہت ساری ڈیچز ہوتی ہیں بہت چیزیں بنتی ہیں تو آج میں نے کٹلس سوچا کہ نہ آکے بتاؤں تو اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں کمیٹ کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کے پاس پہلے پہنچیں اور لائک سبسکرائب کے لائک بٹن کو دبانا نہ بھولیں تو آئیے ہم یہ آلو کی کٹلس بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ میں نے ہاپ کے آلو لیا ہے ان کو اچھے سے بوائل کر لیا ہے ان کو تقریباً پندرہ منٹ میں نے بوائل کیا ہے تو اس طریقے سے یہ بلکل اچھے سے گل چکے ہیں ان میں ہلکا سا نمک ڈال کے میں نے ان کو بوائل کر لیا ہے تو ان کو اچھے سے میش کر لیں گے آپ اس طریقے سے یا جو کانٹا ہوتا ہے کھانے والا جیسے ہم فوق کہتے ہیں اس سے بھی آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ میشن نہیں ہے تو ان کو ہم اچھے سے میش کر لیں گے اس میں کوئی بھی لامز وغیرہ کوئی بھی نہیں رکھیں گے اور اچھے سے مکس کریں گے تو یہ دیکھیں آلو کو ہم نے اچھے سے میش کر لیا ہے یہ اچھے سے میش ہو چکے ہیں تو اس میں میں یہ چکن بوائل کیا ہوا ہے اس کو میں نے آٹھ منٹ بوائل کرنے کے لئے چھوڑا تھا تو یہ تھائی والا چکن ہے تو آپ کو چسٹ کا پسند ہے تو آپ وہ ڈانیں تو میرے بچوں کو چسٹ کا چکن زیادہ پسند نہیں ہے اس لئے بھی میں نے تھائی کا لیا ہے تو یہ میں نے تقریباً یہ ڈیٹ پاو چکن لیا ہے اس کی یہ بوٹیاں میں نے نکال لیا ہے تو آپ جتنی کونٹیٹی میں بنانا چاہیں آپ اتنا چکن لے اور اتنا ہی آلو لے ہاپ کلو آلو ہیں تو ان کو اچھے سے ہم مکس کریں گے اس میں ساتھ ہی میں کچھ اور چیزیں ڈالوں گی یہ پیاز ہرا دھنیا اور ہری میرچ ہے اس کو میں نے چھوٹا زبری کر کے اس میں چوپر میں ڈال کے ان کو چوپ کر لیا ہے یہ دیکھیں کتنا فائن چوپ یہ ہوئے پڑیں تو اس میں ہم یہ ایڈ کریں گے ان کا پانی بالکل میں نے نکال دیا تھا ان کو اچھے سے مکس کر لیں تو اس میں کچھ میں اور سپائسیس ڈالوں گی یہ ہماری یہ جو ہے مکس ہو چکے ہیں تو اس میں میں چاٹ مسالہ ایڈ کروں گی یہ تقریباً ایٹ ٹی سپون بھار کے میں اس میں چاٹ مسالہ ایڈ کر رہی ہوں چاٹ مسالہ سے بہت ہی مزکی اور چٹ پٹے بنتے ہیں تو اب ہم یہ نمک ایڈ کریں گے یہ نمک ہسپے ذائقہ ضرورت کریں گے تقریباً ایک ٹی سپون کے برابر اور اس میں یہ زیرہ پوڈر جائے گا آف ٹی سپون اس میں پسا ہوا دھنیا جائے گا تقریباً ایک ٹی سپون بھار کے اس میں ہم ڈالیں گے آپ اپنے حساب سے جتنی آپ بنا رہے ہیں کونٹیٹی میں اتنے حساب سے ڈالیں سپائسیز جی میں نے ہلدی پوڈر ڈال ہے ہاف ٹی سپون سے کام یہ چلی فلیکس ہیں جو کٹی بھی لال مرچ ہوتی ہیں یہ ہو جائیں گے ایک ٹی سپون اس میں تھوڑی سی ہمکاری مرچ سے ڈ کریں گے یہ ہاف ٹی سپون کے برابر ان کو اچھے سے مکس کر لیں گے ان صاحب دو چیزوں کا مچھے سے مکس کر لیں گے تو ہمارا یہ مکسپ ریڈی ہے یہ کٹلس کا تو اس میں ہم دو انڈے لیں گے اس میں میں تھوڑا سا ڈال کروں گی اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے تو اس کو ہم کٹلس کو شیف دے لیں گے بنا لیں گے اس طرح سے میں یہ اٹھاؤں گی اس کا آپ جتنا بڑا لینا چاہے آپ اتنا لے سکتے ہیں تو اس میں ہم اس طریقے سے یہ چیز میں نے کٹ کر کے رکھی تھی رکھی تھی میرے پاس چیز کے تھے تو یہ چیز آپ موزریلا یا چیڈر جو بھی آپ کو پسند ہو آپ ڈال سکتے ہیں جتنی بھر کے کم یا زیادہ جتنا پسند ہو آپ کو چیز آپ اتنا اٹ کریں اس کو ہم اس طریقے سے اس طریقے سے اس طریقے سے ہم اس کے کٹلس بنا لیں گے اس کو ہم پہلے میدے میں لگائیں گے اس طریقے سے اچھے سے میدے لگا کے پھر ہم اس کو اس میں لگائیں گے انڈا اور دودھ کا مکشر بنایا ہے اس میں پھر اس کے بعد ہم اس کو اس طریقے سے بریڈ کرمز میں لگائیں گے بریڈ کرمز میں نے زیادہ بار ایک اس کو زیادہ گرینڈ کر لیا تھا ان کو اس طریقے سے یہ بلکل ہوئی پڑی ہے اس طریقے سے ہم رکھتے جائیں گے اسی طریقے سے اور میں لے لوں گی اس طریقے سے اس کو کٹلس کے شیف دے دیں گے تو آپ اس طریقے سے بھی بنا سکتے ہیں کہ پہلے اس کو اس میں یہ انڈے اور دودھ کے مکشر میں ایڈ کریں پھر اس کو ایسے میدے میں لگائیں میدے کی کوٹنگ کریں اس طریقے سے اچھے سے پھر اس کو پھر اس میں مکشر میں مکس کریں تو آپ کو جس طرح پسندو اسی طرح یہ مکس کریں پھر اس کو بریٹ کرمز لگائیں یہ دیکھیں تو آپ کو یہ آپ پہ ڈپرینڈ کرتا ہے آپ کو جس طریقے سے پسندو آپ اسی طریقے سے یہ بنائیں اور کھائیں اور انجوائے کریں چاہے کے ساتھ یا جیسے بھی جب بھوک لگتی ہے ایسے وقت بے وقت تو تب بنا کے رکھیں تب بھی کھا سکتے ہیں بچوں کی لنچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں تو اسی طرح میں سارے بنا لوں گی پھر میں آپ کو دکھاتی تو میں نے ایک پین میں آئل لے لیا ہے اس کو اس کے نیچے آگ میں نے جلا دیا تو جیسے ہمارا آئل گرم ہوتا ہے تو میں ان کو کٹلس کو فرائی کر لوں گی تو ہمارا دیکھتے ہیں کہ آئل گرم ہوئے یا نہیں ایک کو ڈال کے چیک کرتے ہیں ابھی آئل تھوڑا بھی ٹائم لے گا اس کو دو تین منٹ اور ہم گرم کر لیں گے پھر ہم اس میں کٹلس اور ڈالیں گے تو آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے اسی طرح ہم اور کٹلس بھی اس میں یاد کریں گے آرام سے ہاتھ کو بچا کے دیکھیں یہ کٹلس ہمارے کتنے پیارے فرائی ہو رہے ہیں اور کس طریقے سے جب کس طریقے سے آپ بنائیں گے تو بہت ہی مزہ آئے گا اور بچوں کو لنچ باکس میں دیں گے سکول کے لیے یا آپ چائے کے ساتھ سمیت کے طور پر یوز کریں یا جب بھی آپ کو جس طرح بے ٹائم بھوک لگتی ہے تو بھر میں کچھ نہیں ہوتا یہ بنے پڑے ہوتے ہیں ہم کھا لیتے ہیں بچوں کو بھوک لگتی ہے یا کبھی مہمان آ جاتے ہیں تو ہم ان کو صرف کر سکتے ہیں چائے کے ساتھ تو اس کی سائیڈیں نیچے سے تھوڑا تھوڑا پکنا سٹارٹ ہوگی ہے تو میں سائیڈ چین کروں گی تو ہمارے کٹلس تیار ہوتے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے کیونکہ سارا کچھ میں جو مسالہ تھا وہ پکا ہوا تھا چکن بھی اور آلو بھی بائل ہوئے تھے تو اس کو تقریباً چار منٹ لگیں اس طرح ہم ان کو مکال لیں گے اسی طریقے سے ہم اور سا کٹلس ڈالیں گے اس میں ہمارے کٹلس ہمارے کٹلس ان کو بھی ہم پکا لیں گے کچھ تین چار چار منٹ لگیں گے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں تو ان کی بھی ایک سائیڈ تھوڑا پک سکتی ہے ہم سائیڈ چین کر لیں گے پلین کو تھوڑا زیادہ کر لیں گے آرام سے پیار کے ہاتھوں کو بچا کے کیونکہ یہ آئل ہے تو آئل کے چھنکے اگر ہاتھ پہ یا فیس پہ پڑھیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے ہاتھوں کو بچا کے آرام سے ہاتھ آج میرا پورا گلے بھی خراب ہے اور کبیس بھی خراب ہے میرا بلڈ پیسر بہا ہی ہوا ہو رہا تو میری آواز بھی نہیں کر رہی تو میرے لئے آپ ضرور دعا کریں یہ جیسے پکتے ہیں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں یہ پیٹلس ہمارے پکتے ہیں تو اس کا بہت کیارا سا کلر آ چکتا ہے اور اس آج کی پکتے ہیں پھر میں آس کر دیں گے ہمارے پکتے ہیں ہمارے پکتے ہیں کٹلس چیزی کٹلس تیار ہیں تو میں ایک آپ کو یہاں کھول کے دکھاؤں گی کہ کس طریقے سے اندر یہ چیز ہے اس طریقے سے یہ دیکھیں تھوڑا سا یہ گرم ہے اس لئے میں ہاتھ سے نہیں کر سکتی یہ دیکھیں کتنے اندر سے مزدار اور بہترین کریمی چیزی یہ بہت ہی مزدار کٹلس ہیں اس طریقے سے آپ ضرور بنائیں اپنے بچوں کے لئے اپنے لئے اپنے رشداروں کے لئے جو آپ کے پیارے ہیں ان کے لئے بنائیں ان کے لئے تو آپ کو آج کی یہ ریسپی کیسی لگی مجھے فیڈ بیک ضرور دیں مجھے بتائیں کہ یہ کیسی بنی ہے مجھے کمٹس میں ضرور بتائیں تو مجھے کمٹس میں ضرور بتائیں کہ یہ آپ کو رشدار کیسی لگی اگر آپ کے پاس کوئی اور اچھی رشدار ہے تو مجھے ضرور سینڈ کریں بھیجیں میں بنا کے آپ کو دکھاؤں گی اگر کوئی سجیشن ہے آپ کے پاس تو مجھے سجیشن دیں جو بھی ہے کیونکہ میں آدموں کے لئے بناتی ہوں تو جو آپ کی ڈیمانڈ ہوگی جو آپ کی مرضی ہوگی تو میں وہ ہی بنا کے دکھاؤں گی تو اگر آپ کو میری رشدار پسند نہیں آئی تو آپ ڈسلائیٹ بھی کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی رزق میں برکت اور عضا باتا فرمائے مجھے دعا میں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں